اسلام علیکم جی اس بلال جی ماں اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ایسی نوہ دائی ایم ایم فیٹنلس انسٹریکٹر اینڈ آل سوہ سپورٹس مین تو میں نے انڈر سپربین پاکستان جونئر والی بال کیمپ اٹینڈ کیا ہوا ہے انسیال کوٹ اور میں آپ کو اپنی ان ویڈیوز میں ایسی ٹیپ سینٹرکس بتاتا ہوں جس سے آپ اپنا فیٹ لاز کر سکیں کیونکہ میں نے اپنا بہت زیادہ فیٹ لاز کیا ہوا ہے اپنے باڈی سے بہت زیادہ وزن کو کم کیا ہوا ہے تو اس لئے میں آپ کو ان ویڈیوز میں فیٹ لاز کے لیٹڈ گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہوں تو آپ نے ان ویڈیوز میں میرے ساتھ جڑے رہنا ہے ایک آپ نے بات یاد رکھتی ہے جو کہ فیٹ ہے مٹاپا ہے یہ بیماریوں کا گھار رہا ہے اور کم زندگی کی بجا ہے بیسے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے برحال جو لانگ لائف جینے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں میں آپ کو ان کے لیٹڈ بتا رہا ہوں تو آپ نے اگر فیٹ لاز کرنا ہے اپنے جسم کو فیٹ بنانا ہے خوبصورت بنانا ہے تو میرے ساتھ ان ویڈیوز میں جڑے رہیں تو آئے بڑھتے ہیں جی ہم اپنے ویڈیوز کی طرف تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے how to increase your energy in your body تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے جی جو تین میں ایکسائز بتاؤں گا وہ ایکسائز آپ کے جسم کو مضبوط بنائیں گی فلادی بنائیں گی آپ کے گھر پاری آپ کو کسی ایکیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی جم کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ سمپل کسی جگہ کسی روم میں کسی گراؤنڈ میں کہیں بھی کسی جگہ بھی آپ ان ایکسائز کو پرفارم کر سکتے ہیں اپنے جسم کو مضبوط اور فٹ بنا سکتے ہیں تو آپ نے ان ایکسائز کو دیان میں رکھنا ہے اگر آپ کی پوزیشن سیٹ ہوگی ان ایکسرائز میں تو یہ ایکسرائز آپ کو کافی زیادہ فائدہ دیں گی اگر یہ آپ کی پوزیشن غلط ہوگی تو یہ ایکسرائز آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں دیں گی اس حساب کا فائدہ نہیں دیں گی جس حساب کا آپ کو چاہیے تو آپ نے ان ایکسرائز کو پرفارم کرنا ہے تو اپنے جسم کو مضبوط بنانا ہے تو فرسٹ ایکسرائز ہے جس سپاٹے یہ سپاٹے اکثر پہلوان لوگ لگاتے ہیں اور جو کبڑی وغیرہ کھیلتے ہیں وہ لگاتے ہیں مگر آپ بھی ان کو پرفارم کر سکتے ہیں ان سپاٹوں سے آپ کی کافی زیادہ فٹنس ہاتی ہے آپ کی اوورال باڈی میں یہ نہیں کہ صرف آپ کی چاہ سرائم یا بیک مسل میں یا شولرز میں نہیں یہ آپ کی اوورال باڈی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ نے سپاٹوں کی پوزیشن دیکھ لینے نہیں ہے تو ایک نارمل ڈھانڈ ہوتے ہیں پش اپس ہوتے ہیں اس طرح ہی آپ نے ان کو پرفارم کرنا ہے پر ان میں آپ کی لیگز بھی ٹارگٹ ہوں گی آپ نے دو انٹے یوز کار لینا ہے ان کو اپنے شولڈر وائز وائٹ کار لینا ہے تو پھر اس طرح اس کو پرفارم کرنا ہے اس طرح جی سپاٹوں کو آپ نے پرفارم کرنا ہے آپ نے پوزیشن دیکھ لیئی ہوگی میں آپ کو زیادہ سپاٹیں بھی لگا کر دکھا سکتا ہوں پر آپ نے اپنا آپ کا ٹائم نہیں میں نے آپ کا ویسٹ کرنا ویڈیو کو لانگ نہیں کرنا تو ان سپاٹوں کی آپ ایٹ و ٹوائر ریپٹیشن لگا سکتے ہیں تو آل موسٹ سری شیٹ بنا سکتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے انہیں ریپٹیشن زیادہ زیادہ لگائیں تاکہ آپ کی باڈی میں انرجی بوسٹ ہو اور آپ کا جسم فلا دی ہو آپ کو یہ ایشتہ ایشتہ اس کی ریپٹیشن بڑھاتے جائیں کیونکہ یہ باڈی ویٹ ایکسسائزز ہیں اگر آپ سے ان سے ریزلٹس جاتے ہیں تو آپ نے ان کی ریپٹیشن کو بڑھانا ہوگا جمپنگ سکوٹ آپ کی جو ہے لوہر باڈی جو ہے اس میں انرجی کا باعث بنتے ہیں تو آپ نے اس طرح وان جو سری پور پائی سیس 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 ایس تو اس طرح آپ نے بھی جمپنگ سکوٹ پرو فارم کرنے ہیں تو اس کے بھی آپ زیادہ زیادہ ریپٹیشن لگائیں مگر کم از کم پندر سے بیس ریپٹیشن لگائیں کیونکہ یہ باڈی ویٹ ایکسسائز ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے باڈی ویٹ ایکسسائز کے لیے زیادہ ریپٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ ریپٹیشن لینے کے لیے تو آپ نے اس کے بھی آلما تین سے چار سٹ بنا لینے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں جی تھرڈ ایکسسائز کی طرف یہ ہماری اوورال بارڈی ٹارگٹ ہو گیا پر اپنا پیٹ رہتا ہے تو یہ کافی بینیفیشل ایکسسائز ہے اس کو پلانک کہتے ہیں اسے آپ کہیں بھی اسی ویڈیو کا پرفارم کر سکتے ہیں تو پلانک ایکسسائز میں آپ نے اس طرح گراؤنڈ پر کہیں بھی کپڑا بچھا لینے ہیں پھر پونیا نیچے راکس لینے ہیں اور اس طرح باڈی بلکل سٹریٹ رکھنی ہے بلکل سٹریٹ باڈی اور آپ نے ہول کار کر رکھنا ہے بلکل سٹریٹ باڈی پوزیشن چیک کر لیں اس کے بھی آپ نے آل موسٹ تین چار سٹ لگانے ہیں اور ریپٹیشن لگانے ہیں ریپٹیشن سوری کہہ رہا ہوں فورٹی فائیو ٹو وان منٹ آپ نے ہول کار کر رکھنا ہے اپنا اچھ ریزلٹ حاصل کرنے کے لئے اور اسے یہ ایکسسائز آپ کی اوورال باڈی سے فیٹ کو بھی غائب کرے گی اور آپ کا جسم کو مضبوط بناے گی تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید کرتا ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام نیوانے میری ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے Thank you